آج سے تیرہ سو سال پہلے مہت سترہ سال کی عمر میں بھارت آنے والا محمد بن قاسم پہلا مسلم حکمران تھا ساتوی صدی کی بات ہے جب ایک عرب کی جہاج دمشک کا سفر کر رہی تھی تب ہی وہ جہاج انڈیا میں سندھ کے کنارے دیبل جا پہنچی جہاں ڈاکو اور لٹیرو کا کبجہ تھا دیبل شہر راجہ داہر کا مشہور سہر تھا راجہ داہر آخری برہمن ہندو راجہ تھا جب جہاج دیبل کے کنارے جا پہنچی تو اس جہاج میں ڈاکو اور لٹیرو نے لوٹ مار کیا اس جہاج میں مسلم عورتیں اور مرد بھی تھے جن سے لوٹ مار کیا گیا اور ان مسلم مرد اور عورتوں کو بندی بنا کر قید کر لیا گیا جس میں سے کچھ مسلم مرد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ عراق جا پہنچے جہاں کا شاسک حجاج بن یوسف تھا جب حجاج بن یوسف کو یہ بات پتا چلا کی بہت سے مسلم مرد اور عورتوں کو سندھ کے راجہ نے بندی بنا لیا ہے تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا خط میں لکھا تھا کہ تم نے جتنے بھی لوگوں کو قید کیا ہے ان سب کو رہا کر دو اور لوٹا ہوا مال واپس کر دو اس کے بدلے میں راجہ داہر نے بہت ہی گستاکی سے اس خط کا جواب دیا راجہ داہر نے خط میں لکھا تھا کہ میں نے تمہارے لوگوں کو بندی نہیں بنایا ہے یہ کام ڈاکو اور لٹیرو کا ہے جبکہ دیبر شہر راجہ داہر کا ہی علاقہ تھا راجہ داہر کا جواب حجاج بن یوسف کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے 712 ایسوی میں اپنے داماد محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا سندھ پہنچنے کے بعد محمد بن قاسم اور راجہ داہر دونوں میں جنگ ہوئی جس جنگ میں محمد بن قاسم کو فتح نصیب ہوا اور راجہ داہر کا سر کٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا گیا محمد بن قاسم نے اس جیت کے بعد انڈیا کا نقشہ ہی بدل دیا محمد بن قاسم نے انڈیا کے بہت سی علاقوں کو فتح کیا اس نے ان علاقوں میں اسلام کو فیلایا محمد بن قاسم نے انڈیا کے بہت سی علاقے کو فتح تو کیا تھا لیکن وہ علاقے انڈیا کے باہری علاقے تھے محمد بن قاسم جب تک انڈیا کے اندر کے علاقوں کو فتح کرتا تب تک محمد بن قاسم کی دیت ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود محمد بن قاسم نے باقی مسلم حکمرانوں کے لئے انڈیا میں مسلم حکومت کا راستہ کھول دیا تھا